اچھا یہ بھی ہمیں بتائیے کہ آگے پھر آپ جو ہے مشرف دور کے اندر ہی لال مسجد کے واقعے کے حوالے سے بھی تحریر کرتے ہیں کہ کافی حد تک مذاکرات جو ہیں وہ آپ کا کامیاب ہو چکے تھے تو پھر بھی مشرف صاحب نے ایک اور ڈیسیزن لیا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا کس کے کہنے پر کیا کیوں کیا کیا وہ ان کی ذاتی رہی تھی میرے کہنے پر نہیں کیا یہ تو واضح ہے کیوں کنونس نہیں کر پایا آپ ان کو وہ نہیں سکے اگر معاہدہ سائن ہو چکا تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ مشرف صاحب نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو ان کی اپنا فیصلہ لیکن ساری صورتحال کے اندر اس کے بعد جو ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں ملک میں جو ایک آگ لگی آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب کی بہت بڑی غلطی تھی وہ بہت بڑی غلطی لیکن چودی شجاعت صاحب جو اسلام آباد کی رہائشی ہیں وہ آج بھی یہ بات کرتے ہیں جو ریزڈنس ہیں خاص طور پر یہاں کے اور آدھر وائز بھی لوگیں کہتے ہیں کہ شاید وہ مشرف صاحب کا ایک درست فیصلہ تھا کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو اسلام آباد انڈر سیج آ جاتا اور جس طریقے سے دارال حکومت کے اندر بیٹھ کر ان لوگوں کو اگر آپریٹ کرنے کی اجازت دی جاتی تو وہ پاکستان کے لئے کسی طریقے سے بھی ایک صحیح قدم نہ ہوتا اجازت نہیں ہے اگرمنٹ میں اجازت نہیں ہے اگرمنٹ میں اجازت نہیں ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ختم کردے گا ہے